جو ست بکتی نہیں کرتے اور بکتی بلکل نہیں کرتے ان کو تو یم کے دودھ اپرادیوں کی طرح جیسے پولس پکڑ کر لے جاتی ہے ان کو ایسے لے جائیں گے اور جو کبیر پرماتمہ کی سرنم ہے ان کے کال نکٹ نہیں آسکتا یم کے دودھ نکٹ نہیں آسکتے ایک بھگت بتا رہا تھا کہ نگا جی میں ستسنگ سنتا تھا مجھے درد وشواس ہو چکیا تھا بلکل جو بتایا ہے ساری سچی ہے ست تو ہیں ہی لیکن ہم کد اس ست کو ست سویکار کر کے درد ہوں گے وہ سمیں لگے گا بالکل کو وہ سمیں لگتا ہے سچائی اس کی ابو جی کب کیچ کرتی ہے جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور پین اٹھا کر کہتا ہے پتا جی یہ کیا ہے وہ کہتا ہے بیٹا پین ہے وہ کہتا ہے این پین ہے این پین ہے وہ این کہتا کہتا اس کو رکھ کر چلا جاتا ہے اور پتا اس کو بتائی رہا کہ یہ پین ہے لیکن اس سے میں اس کی بودی سویکار نہیں کرتی وہ بالک اتنا ہے پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی بودی وکسیت ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بیٹا پین لانا بیٹی پین لانا اٹھا کے دوڑا جاتے ہیں دوڑے جاتے ہیں بچے اور پین اٹھا کے لیے آتے ہیں اور پہلے اس کی ان کی وہ بودی اتنی وکسیت نہیں تھی کہ پتا جی جو کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں مان سکتے کہ پتا جی غلط کہہ سکتے ہیں اور ان کی بودی بھی کہچ نہیں کر رہی تھی یہ ہے کیا پین کے ہے تو پنی آتماؤں جب تک آپ کی بالک بودی ہے تو تب تک تو آپ اس دارس کے وچنوں کو غلط بھی نہیں سمجھ مان سکتے اور سمجھ بھی نہیں پاتے کہہ کی رہے ہیں کیونکہ آپ بچے ہوگئے بھگوان کے پھر جب آپ کی یا این ختم ہو جائے گی ہو جائے گی ایک دو چار دو ستسنگ سننے کے بعد یا این ختم ہو جائے گی پھر دیکھنا پھر تو جو داس بولے گا آپ کی بودی آگے سے آگے چلے گی کہاں صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھگت کہہ رہا تھا کہ میں ستسنگ بھی سنتا تھا اور پھر کیا ہوا کہ ایک جن میں رات کو سو رہا تھا ستیا تھا جیسے دو بینکرس ہی آکرتی کے وقتی آئے اور مجھے پکڑ کر لے چلے اکسل تجھے یاد کیا ہے میں نے سوچا کس نے یاد کر رہا ہے نہ وہ بتاو اور بڑی سپیڑتے ہم جان لگ رہے اوڑے او آکاس میں اوڑے جاؤں ہیں میری سمجھ مایا کہ یہ یمکے دو تو نہیں ہے میں نے پوچھا رہا تم یمکے دو تو کہاں ہمیں یمکے دو تھا پھر کہا لے چلے مجھے کہ درمراج نے بلایا ہے مجھے یاد آگیا کہ درمراج تو ہمیں بلائی نہیں سکتا کہتے ہیں ستگر سرنا آکھ ہے درمراج ڈر کیسا تو میں ان گیلہ دٹکم پٹکم ہویا چھوٹو مجھے نو کرتے کرتے ہم اس درمراج کے آس پاس پہنچ گئے ویلڈنگ کے اور گھٹم گھٹا خوب میرے جس کی خوب ہوئی میں کہوں تو من لے جا نہیں سکتے مجھے پرماعتما کا سیاست ہوں کبیر صاحب کی سرن میں ہوں ان کا سیاست ہوں تو مجھے نہیں پکڑ سکتے تھا رہا بھولا گری ہے پھر وہ بھی ڈر گئے اب اتنا کونفیڈنس سے جب آدمی بات کر رہا ہے تو نو بلا تم روح کیا رہے چلیں تمہارے کھڑے رو میں پتا کر رہتا ہوں وہ گیا اس بلڈنگ سی میں وہاں سے آکا پوچھا جیے کیسے ایسے کہہ رہا ہے نو گئے تم مجھے لے جا نہیں سکتے نو بلا اس درمراج نے پھر دیکھا دوبارہ اکاؤنٹ نو بلا رہا بھماری نے چھوڑو منہ امرو آگے تم اس کو چھوڑو واپس وہ وقتی بھاجہ بھاگیا آیا واپس نو بلا چھوڑ دے اس نے آدیس ہے اس کو نہیں پکڑنا ساتھ تم نے غلط لیا ہے دوسرے تھا وہ اور وقتی ہے کوئی وہاں مرو تم جا کے نو بلا میں انہیں پٹک دیا اوپرے تھے بھاگڑ تھے اور میں نیو آؤں اتھل پتھل ہوتا آنکھیں کھلی مری تو پسینم پسینمہ ہو رہا اور کافی دیر تو میرے یہ سطول شریر کے انگ بھی کام نہیں کر رہے تھے ایسی ستھیتھی ہوگی تھی دو تین منٹ پانچ منٹ کے بعد میں ایک دن میں پڑھ پڑھایا جب مجھے یاد آیا اکراز تھا میری ٹکٹ کٹ گی تھی بھائی جیسرنمانہ ہوتا تھا پرماتمہ نے ایکسٹینسن کی میری اتنا درد بھی سواس ہو گیا کیونکہ ساتھ چیت یا سہید و دانس بول رہا ہے کوئی ڈوم باٹھ کے گیت نہیں صدگرنتوں کے پرمان اور پرماتمہ کے بتائے گیان اور جن ماں پرسون آنکھوں دیکھا وہ جوکاتوں بھی دھان آپ کے روپ روپ کر رہا ہے اس میں اتنی بھی ملاؤٹ نہیں ساری ساتھی ہے آپ کی اینکت ختم ہوگی اس کی انتظار ہے ٹھیک کا پورا ہو اے جب سب کوئی تجہ سریر دادو کال گنجے نہیں جب اے جو نام کبیر آدمی کی آئیو گٹ تب یم گھیر آئے سمرن کیا کبیر کا دادو لیا بچائے میٹ دیا اپ راد سب آم لے چھن ماہی دادو سنگ لے چلے کبیر چرن کی چھاہی سیوک دیو نیچ چرن کا دادو اپنا جانے برنگی ست کبیر نے کی نیا آپ سمانے اب جیسے یہ برنگ برنگ مطا برنگ مطا کہتے ہیں یو جمعو والا ہے کہ مدو شری مدو پرمانس جی وہ کیا کہتے ہیں ملک نا بولیا جاتا وہ آدی سبت سار سبت نا سنننا آتا وہ آنی کا بھی سینی بھلے آدمی پھر آپ کو کیسے پتا لگیا جب کس گین کان سننگا اور کان میں نے کہا ہوں ہوں کر دیتا ہوں یہ برنگ مطا ہے برنگ مطا تے دادو ساہ بتا رہے ہیں کہ اپنا گین سنا سنا کے مجھے بھی اپنے جیسا گین نہیں بنا دیا جیسے درمداز جی کو اتنا گین سنایا اور پھر درمداز جی بھی پھر وہ یہ گین سنان لائے گے اس کو کہتے ہیں برنگ مطا یہ ہوں ہوں برنگ مطا نہیں ہے بار بار گین کو جیسے دادو ساہب کو بنان لائے گے اپنے جیسے جیسے دو تین ورس ہو گئے مجھے بودیمان تو دلدی سمجھ جاتے ہیں پستک پڑھ کاتے ہیں تو وہ آپ نے تو چنتہ بول جاتے ہیں انہوں سوچیں اور بھی کوئی ہمارے سمپرک مہا جا بھائی بان بیٹی رشتے دار اس کو بھی سنا جا جو گین دا سے سن کر گئے یہ ہے برنگ مطا اپنے جیسے ہی بدوان بنا لائے سیوک دیو نیج چرن کا دادو اپنا جانے برنگی ست کبیر نے کی نیا آپ سمانے دادو انتر گت سدا چھن چھن سمرن دھانے وارو نام کبیر پر پل پل میرے پرانے سن سن ساکھ کبیری کی یہ کال نوائے ماتے دھن دھن تینوں لوک میں دادو جوڑے ہاتھیں دادو صاحب جی کہتے ہیں کبیر صاحب کی مہمہ سن کے مہمہ کی ساکھی سن کے یو کال کا بھی ماتھا جھک جاتا ہے کہ سمرت سکتی تو وہی ہے اور کہتے ہیں دھن دھن تینوں لوک میں کبیر پرماتما کی سب جگہ بولوالا ہے پر ہم پہ چان نہیں پاتے ہیں دادو جوڑے ہاتھیں کیری نام کبیر اب یہاں کیا بتاتے ہیں کہ یہ کال کہتا ہے گیتا جیہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر اٹھارہ میں کہ جتنے پرانی میرے انتر کرتے ہیں چاہے جیو آتما ہے چاہے یہ ستھول شریر میں منو سے پسو پکسی ہے میں ان سے تگڑا ہوں اتم ہوں سریشت ہوں مضبوط ہوں اس لئے میں پرشوتم پرشید ہوں لوکویج کے آدھار سے میں پرشوتم پرشید ہو رہا ہوں میں پرشوتم نہیں گیتا جیہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں بتا جائے کہ اتم پرشا تو انے پرماعتمائی تھی ادھارتے یہ لوک ترم آویس سے بھی برتی آویس ہو رہے وہ ہے اتم پرشتہ پرشوتم تو یہاں کیا بتاتے ہیں دادو صاحب جی کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں پریباسیت کرتے ہیں پرماعتمائی کی مہمہ کبیر جی کی کیری نام کبیر کا یہ بکھم کال گجراجی دادو بزن پر تاپ سے یہ بھاگ گئے سنت آواجی کہ پرماعتمہ کا جو ست منطر ہے آدھی نام ہے اس منطر کا جاپ کرنا ہے اور وہ پرماعتمہ کا جو آدھی نام یعنی سار سبد منطر ہے سار نام اس میں اتنا پربل ہے سمجھو جیسے کال کو تو سمجھو ہاتھیوں کا رازہ گجراج یعنی وہ بھی کوئی چھوٹی سکتی نہیں ہوتا اور کہتے ہیں پرماعتمہ کی اس منطر کی سکتی ایسی جانو جیسے کہری یعنی ببر شیر اور جب دھاڑ مارتا ہے اور آتھی اکیلا کہیں آس پاس ہو شیر کے لید کر دیتا ہے اور اتنی سپیڑت بھاگڑ کی سوچیں یہاں سے نکل جتنا جلدی تو کیا کہتے ہیں کہ کیری نام کبیر کا ہے اور وکھم یعنی یہ بھی خطرناک ہے کال بھی سمجھو آتھی سمجھو کال کو کوئی چھوٹا جانور نہیں ہے آتھی لیکن کیری ببر شیر کے سامنے وہ بھی پھیوز ہو جاتا ہے ڈرک کے بھاگ لیتا ہے تو اتنی بھنتا اور سامرتھے کا انتر بتا رہے ہیں دادو صاحب جی کیری نام کبیر کا یہ وسم کا لگج راج دادو بھجن پر تاپ سے یہ بھاگ گئے سنت آواج پل ایک نام کبیر کا دادو من چتلاویں آتھی کے اسوار کو یہ سوان کال نہیں کھاویں ان ماہ پرچوں نے کیسی ایک پیاری پریواسہ بتائی ہے پرماتمہ کے سامرتھے کی اور کال سے تلنا کی ہے پہلے تو بتا جیا کہ پرماتمہ کا منتر نام جو آدھی نام سار نام یہ تو کیری ببر شیر سمجھلو اور کال یہاں کا تو بھی مستق ہے یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں لیکن اس کے سامنے اس کی پار بساوہ نہیں اب اس کو دھارن کو دوسری طرف سے دیتے ہیں کہ جیسے آپ جی پرماتمہ کبیر جی کی سرن میں آگے اس داد سے نام لے لیا آپ اس کال کی پہنچ سے اتنے دور ہوگے آپ کو یہ ہانی نہیں کر سکتا جیسے ہاتھی کے اوپر بیٹھے وقتی کو کوئی سوان یعنی کتہ کچھ بھی ہانی نہیں کر سکتا اس کی پہنچ سے بار ہو گیا بھلے ہی وہ بھوکتا رہے گرگر کرتا رہے دور سے پر وہ نہ تھا تھی گنیا کٹا سکتا اس کو پتا ہے ایک سونڈ مار دیا تیرے تو تاندکان ہی پاں ہو جائیں گے اور دوسرا اس کی پہنچ سے اتنی دور ہو گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا باقی گرگر دور تو بھوکن کی عادت اس کی حوصہ بیس سے کرتا رہے تو ڈریو مت کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جب آپ پرماتما کی سرن میں آ جاتے ہو کوئی آپ نے مس گائیڈ کر دے کوئی بھکان کی چیزٹہ کر دے تو ڈرک کے حثیت اُتر گے تو کٹا کھا ہوئے گا پھر تو آپ پہنچ گے اس کی ریچ میں اور حثیت نہ اُترے یعنی سرن نہیں چھوڑی مالک کی نیم نہیں بھنک رہا اور پوزہ نہیں کی کوئی مریادہ بھنکی تو آپ اتنے سیپ ہو اتنے سورکشیتوں جیسے ہاتھی بر بیٹھے وقتی کو یہ کال روپی کو اتانی نہیں کر سکتا دادو صاحب جی بتا رہے ہیں پل ایک نام کبیری کا دادو من سے تلاوے استی کے استی کے اسوار کو سوان کال نہ کھاوے سمرت نام کبیری کا یہ کٹے کال کی پیڑے دادو دن دن اونچا ہوئے پرماند سکسیر دادو نام کبیری کی جے کوئی لیوے اوٹے تن کو کبھولا گئے نہیں یہ کال وزر کی چوٹے کبیری صاحب کہتے ہیں پل پل پر یوں تک تک مارے کال اچانک بانا پل پل پر پگ پگ پر یوں تک تک مارے کال اچانک بان کیسے مارتا ہے جیسے ایک بار پولینڈ دیش کا پورا منتری منڈل ایک جھاج میں بیٹھ کے منتری مکھے منتری ان کے پر دان منتری انہے منتری ایم پی جھاج میں بیٹھے جاں تھے کسی کا سوک ویکت کرنے کوئی ایسا کوئی راج نیتہ مر گیا تھا موک آنے جاں تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا اب کال کا ماردیا اس نے تیر کوئی پروٹیکشن تھا نہیں وہ نہیں بچ پائے پھر کیا بتا اور بھی بہت سے پرمان آپ کو دیکھتے ہیں کئی مکھے منتریوں کی منتریوں کی کہانی آپ سنتے ہو اپنے ہیلیکپٹر سے کہ درگرٹنا گرست ہونے سے ختم ہوگے نہ جانے کے کہ امید لے کر جا رہے تھے جلدیز آئیں گے جلدی آئیں گے پرماتما کہتے ہیں یا کال کی ڈگڈگی دیر کال نے ڈگڈگی دیر کیوں آیا تمہارے کو پیشنہ بزاتے بزاتے مر جاؤ گئی اب پوریے نہیں ہوگی تمہاری جو کام اس منتریوں سے کرنا تھا وہ تو انہیں سٹارٹ بھی نہیں کیا تو کیا کہتے ہیں جب لگ ہنسا ہمری آنا کال لگے نا تم رابانا کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ جب لگ یہ جیو میری مریادہ مرہے گا آن مرہے گا تو کال تیرا کوئی تیر نہیں لگے گا تیرا اٹیک نہیں لگے گا کسی بھی پرکار کا جیسے کوئی درگٹنا میں مار دیتا ہے کوئی ایسا بھینکر روگ کر دیتا ہے یا اور طرح سے کوئی ہانی کرتا ہے کہتے ہیں یہ تیر تیر میرے اس آتما کہنے لگیں گے جو میری سرن مریادہ میں رہتا ہے دادو نام کبیر کی جیکوئے لیوے اوٹے ان کو کبھولا گئے نہیں یہ کال وزر کی چھوٹے موسیقی موسیقی